عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَتَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَأَجْلْ بِعَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ جاری تھا آیت نمبر 64 سے لے کے آیت نمبر 68 تک پانچ آیات کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے کہ خدا بندی عالم ارشاد فرما رہا ہے خدا مخاطبِ شیطان سے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَتَعْتَبِنُو ذریعتِ آدب میں سے نسلِ آدب میں سے وَسْتَفْزِزْ یعنی باطل وسوسوں سے خوار کرو کمالات کے درجات سے نیچے لاؤ فریب دو جس پہ تُو اسطاعت رکھتے ہو جس پہ تم طاقت رکھتے ہو نسلِ آدب میں سے جو شخص تیری بات مانتا ہے اسے خوار کرو تجھے اجازت باطل وسوسوں سے خوار کرو کمالات کے درجات سے نیچے لاؤ یہ وسطفسز کا معنی ہے یعنی فریب دو مَنِسْتَتَعْتَا جن پر تُو اسطاعت رکھتا ہے مِنْہُمْ اس نسلِ آدب میں سے بِسْتَوْتِقَعْ کہ تم ان کو بلاو اپنے مختلف آوازیں نکال کے آواز اپنی آواز سے یہ آوازیں مختلف ہیں کبھی یہ آواز موسیقی صورت میں ہیں کبھی یہ آواز رشوت کی صورت میں ہیں کبھی یہ آواز حرام کی صورت میں ہیں حرام کھانے کی صورت میں ہیں بس مختلف آوازیں ہیں مختلف آوازوں سے تم انہیں باطل وسوسوں سے خوار کرو کمالات کے درجے سے نیچے وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَائِلِكَ اَجْلِبِ انہیں کھینچنا اور کھینچو انہیں نیکی اور خیر سے کھینچو بِخَائِلِكَ اپنا گھوڑا بنا کر کہ سوار تم ہو جاؤ ان پر یہاں وَأَجْلِكَ اپنا پیادہ بنا کر کہ تم ان کے سالار ہو جاؤ پیادہ بنا کر اپنا گھوڑا بنا کر کہ تم ان پر سوار ہو جاؤ جہاں تم انہیں چلا ہو لگام تمہارے ہاتھ میں ہو جہاں تم انہیں چلا ہو وَأَجْلِبَ اور کھینچو انہیں نیکی سے اور خیر سے اپنا گھوڑا بنا کر اپنا پیادہ بنا کر وَشَّارِكُهُمْ فِي الْعَمْوَالِ وَلَا اُولَادِ اور تم شریخ ہو جاؤ ان کے مال اور اولاد میں یعنی شریخ ہو جاؤ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں نہیں ان کے مال کو اور ان کی اولاد کو غلط راہ میں استعمال کروا کہ زبیر من نا آل الویت زبیر آل الویت میں سے تھا مگر اس کے بیٹے نے اسے اہل بیتِ الہا کی ہونے سے جدا کر دیا بس شریخ ہو جاؤ ان کے مال میں ان کی اولاد میں کہ ان کی مال اور اولاد کو غلط راہ میں استعمال کروا وَعِدْهُمْ اور انہیں جھوٹا وَادَ دُو اور نہیں شیطان کا وَادَ نہیں شیطان ان سے وَادَ کرتا مگر دھوکے والا دھوکہ کیا دیتا ہے باطل کو حق دکھاتا ہے باطل کو حق دکھاتا ہے نہیں شیطان ان سے وَادَ کرتا مگر دھوکے والا یعنی باطل کو حق دکھاتا ہے خرق خدا ونی عالم 65 نمبر آیت میں آیت نمبر سکسٹی فائب اِنَّ عبادی بے شک میرے مقلس بندوں یہاں عبادی یعنی میرے مقلس بند لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نہیں تیرا گلبہ ان پر سلطان کوئی گلبہ تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور گالب آ جاؤ تاکہ تم ان کو اپنا پیادہ سپاہی بنا کے سالار بن جاؤ نہیں میرے مقلس بندوں پر تمہارا کوئی گلبہ تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ تاکہ تم ان کو دھوکہ دو تاکہ ان کو تم راہِ باطل میں چلا ہو وَقَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلَ بس کافی ہے تمہارے آمالِ خالص کی نسبت تیرا وکیل خدا تیرا رب ہی کافی ہے تیرا وکیل تمہارے آمالِ صالحہ کی نسبت وہ تمہیں جگہ دے وہ ہی تمہارے لئے کافی ہے بس جو مقلس بندیں ہیں ان کے لئے کافی ہے ان کا پروردگار ان کے لئے توحید کا فی وہ کبھی شیطان کے قبضے میں شیطان کی قدرت کے تحت نہیں آتے رَبُّكُمُ اللَّذِي يُزْجِز يُزْجِ لَكُمُ الْفُلْكَفِلْ بھر تیرا رب ہے جو کشتیوں کو چلاتا ہے ہوا اور پانی کے وسیلے سمندر میں کہ خدا نے ہوا اور پانی بنایا تمہارے لئے وسیلہ بنا کے تک کشتیاں چلیں چلاتا ہے اصلی کون ہے اس وقت الاسباب کون ہے خدا بندیالہ تیرا رب ہے جو حرکت دیتا ہے چلاتا ہے ہوا اور پانی کے وسیلے کشتیوں کو سمندر میں کیوں؟ لِتَبْتَبُوْ مِنْفَضْلِ تاکہ تم زیادہ تلاش کرو خدا کے فضل کو اس کے فضل کو بے شک وہ تمہارے بارے میں بہت رحم کرنے والا رحیم ہے جب تمہیں کوئی سکتی پہنچے سمندر میں یہاں خدا بندیالم کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ سمندر سمندر خوف والی جگہ ہے امن والی جگہ نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو وہ خوشکی امن والی جگہ ہے بس خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مشرک ہو تو کوئی امن والی جگہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ باطل خیال ہے تمہارا کہ خوشکی امن والی جگہ ہے خوشکی میں تم کیا ہے شرک کر سکتے ہو جو کرنا ہے کر سکتے ہو کہ خوشکی امن والی جگہ تم محسوس کرتے ہو خدا کی نسبت تمہارے لیے مومن اگر کہیں بھی سمندر میں ہو اس کے لیے امن والی جگہ ہے ٹھیک خدا کہہ رہا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون میں جب تمہیں کوئی سکتی آتی ہے مشکل آتی ہے سمندر میں میں نہیں سکتی آنا گرک ہونے کے قریب ہو جاؤ تم سمندر میں ذلہ بھول جاتے ہو من تدعونا ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہیں ان کو بھول جاتے ہو کہ وہ سکتی میں کام نہیں آتے تم پکارتے ہو کوئی کام نہیں آتے بھول جاتے ہو یہاں ذلہ دوسر ذلہ سے مراد بھول جاتے ہو ان معبودوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ یا سوائے خدا کے خدا کو نہیں بھولتے وہاں خدا کو بکارتے ہو خالص ہو جاتے ہو خدا کے لیے بکارنے میں عبادت کرنے میں فَلَمَّا نَجَّاكُمِ الْأَلْبَرْ بس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے گرک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور خوشکی کی طرف پہنچاتا ہے تمہیں تمہارا خیال ہے کہ خوشکی امن والی جگہ ہے بس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے اور خوشکی کی طرف پہنچاتا ہے تم خیال کرتے ہو کہ یہ امن والی جگہ ہے اَعَرَزْتُمْ توہیدانہ نظریے سے روح گردانی کرتے ہو خوشحال ہو کر امن محسوس کر کے کہ اپنے لئے امن محسوس کرتے ہو کہ ہم امن والی جگہ میں آگئے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ قَفُورَ اور انسان بہت ناشکرہ ہے اب خدا 68 برایت میں کہہ رہا ہے کہ اَفَا اَمِنْتُمْ کیا تم امن محسوس کرتے ہو خوشکی میں حالانکہ ایسا ہو ہے نہیں اَفَا اَمِنْتُمْ کیا تم امن محسوس کرتے ہو کہ خدا تمہیں خوشکی میں زمین میں نہ دھنسا دے جس طرح پانی تمہیں گرد کر سکتا ہے اسی طرح زمین بھی تمہیں کھا سکتی ہے زمین میں خدا دھنسا دے سکتا ہے کوئی امن والی جگہ تمہاری نہیں لیے تمہاری غلط کیا لیے کہ خوشکی تمہارے لیے امن نہیں مشرق ہو تو خوشکی بھی تمہارے لیے امن والی جگہ نہیں اَفَا اَمِنْتُمْ تو کیا تم سب امن کا احساس کرتے ہو خوشکی میں یہ کہ خدا تمہیں خوشکی میں دھنسا دے زمین میں دھنسا دے جس طرح پانی میں گرد کر دے گا اسی طرح زمین میں اندر ڈال دے گا دے تمہیں اَوْ يَعْسَلْ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ پتھروں والا طوفان تم پہ بھیجے خوشکی میں بس اگر تم مشرق ہو کہیں محفوظ نہیں ہو کہیں تمہاری لیے امن کی جگہ نہیں ہے کہ جناب نوح کی قوم جو نافرمان تھی انہیں احساس تک نہیں تھا کہ تندور جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی نکلے گا اور انہیں ڈبو دے گا وَيُعْسَلْا اور وہ بھیجے گا تم پر پتھروں والا شدید طوفان خوشکی میں ضروری نہ سمجھنا کہ سمندر میں طوفان آتے ہیں بلکہ خوشکی میں تم پر طوفان آئے سُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلَا پھر تم نہیں پاؤگے اپنے لئے کوئی زامن جو تمہیں خوشکی میں بچا سکے خدا وہ ہے جو تمہیں سمندر میں بھی نجات دیتا ہے خوشکی میں بھی نجات دیتا ہے لیکن تم سمجھتے ہو کہ سمندر میں نجات ہمارے ہمارے جو بناہ ہوئے شریک ہیں وہ سمندر میں نجات نہیں دیتے پانی میں نجات نہیں دیتے لیکن خوشکی میں نجات دیتے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے خوشکی میں بھی وہ تمہیں نہیں بچائیں گے یہ تمہاری غلط کیالی ہے پس نہیں پاؤگے تم اپنے لئے کوئی زامن جو تمہیں خوشکی میں بچا سکے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اہل بیت تایی